اسلام علیکم دوستو پر ہم کلچیم برڈز کو زیادہ مقدار میں دیتے ہیں تو ان کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس طرح کہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ برڈز کے اگر کلچیم کم دیا جائے تو اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا پھر اگر برڈز کچھے اندے دیتے ہو اور یا پھر اگر ان کے اندر کلچیم کی کمی ہو تو ہم کس طریقے سے ان کی کلچیم کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں مگر آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کلچیم اگر زیادہ ہو تو اسے کون سے بیماری لگتی ہے اس بیماری کو کیا کہتے ہیں اور اسے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے تو ہم جاندار کو زندہ رہنے کے لیے ایک مناسب ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس ڈائیٹ میں کچھ چیزیں ضرورت سے زیادہ ہو یا کم ہو تو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم اگر برڈز کو بھی کوئی چیز دیتے ہیں اور وہ ضرورت سے زیادہ ہو تو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں مگر کچھ دوست یہ سوچتے ہیں کہ جب کبھی انہیں معلوم پڑتا ہے کہ برڈز کو اگر کلچیم یا ویٹامنز دیے جائیں تو ان سے برڈز صحت مند ہوتے ہیں مگر پرابلم یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ دوست اپنے برڈز کو اتنی زیادہ کلچیم یا ویٹامنز دینے کی کوشش کرتے ہیں جس بھی وجہ سے برڈز پر سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح جس طرح پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر برڈز کو کلچیم کی کمیں ہو تو وہ کچھے انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں اور یا پھر ان کے انڈوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے اگر برڈز کے اندر کلچیم کی مقدار مناسب ہوگی تو برڈز اچھے انڈے دیں گے جو کہ ہیلتی بھی ہوں گے اور ان انڈوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے مگر کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں ہائپرکلسیمیا اس بیماری کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر کلچیم کے مقدار اس کی ضرورت سے زیادہ ہو جانا ہائپرکلسیمیا جب بھی کسی برڈز کو ہوتا ہے تو اس برڈز کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے وہ ہمیشہ پانے کے قریب بیٹھے گا اور پانی پینے پسند کرے گا اس کا حازمہ خراب ہوگا یا پھر اس کی ڈروپنگ بہت کم ہوگی یا بہت ہی زیادہ اور لوز موشن بھی لگ سکتے ہیں اس سے برڈز سوست رہنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ فلائنگ پروپرلی نہیں کر پاتا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر برڈز کے اندر کلچیم کی بہت زیادہ کمی ہو تب بھی وہ فلائنگ نہیں کر پائے گا اور اگر اس کے اندر کلچیم کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہو تو تب بھی وہ فلائنگ پروپرلی نہیں کر پائے گا مگر آپ کوئیسٹن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ برڈز کے اندر کیلشیم کی مقدار زیادہ ہے یا کم ہے وہ دوست جو کہ اپنے برڈز کو کیلشیم پروائیڈ نہیں کرتے اور ان کے برڈز فلائنگ نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے برڈز کے اندر کیلشیم کی کمی ہے اور وہ دوست جو کہ ضرورت سے زیادہ اپنے برڈز کو کیلشیم دیتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ان کے برڈز فلائنگ نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ کیلشیم کی مقدار برڈز کے اندر بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ پروپرلی فلائنگ نہیں کر پا رہا اور اس کی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے کیلشیم کی مقدار زیادہ ہونے کی صورت میں برڈز کے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے جب کبھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا برڈز سست ہو کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ اسے پکڑیں اور اسے پکڑنے کے بعد آپ اپنے انگلیوں سے محسوس کریں کہ اگر اس کا تنپلیچر ہائی ہے تو اسے بخار ہو رہا ہوگا اور اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اس کا تنپلیچر ہائی نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی برڈز بہت ہی لیزی ہو چکا ہے کچھ کہا نہیں رہا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے برڈز کو پکڑیں اس کے پیٹ کو ہلکے ہلکے سے دبائیں جب آپ اس کے پیٹ کے ہلکے سے دبائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ برڈز پیٹ کو ذرا سا بھی دبانے سے آوازیں کرتا ہے یعنی کہ وہ شور مچانا شروع کر دے گا اس کنڈیشن میں آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ آپ کے برڈز کو ہائیپر کلسیمیا ہو چکا ہے بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے برڈز بلکل ٹھیک ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی آپ کے برڈز لنگڑا کے چلتے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا زخم وغیرہ بھی نہیں ہوتا مگر اس کے باوجود بھی وہ لنگڑا کے چل رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہائیپر کلسیمیا کی ایک نشانی ہے جن برڈز کو ہائیپر کلسیمیا ہو وہ برڈز زیادہ سٹریس میں آتے ہیں برڈز کے اندر کیلشم کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے برڈز کو ہارڈ اٹیک بھی ہو جاتے ہیں یا بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے برڈز کو دورے آ رہے ہوتے ہیں یا آپ نے کسی کے پاس کسی گروپ میں بھی دیکھا ہوگا کچھ برڈز ایسے ہوتے جنہیں ایک قسم کا دورہ پڑتا ہے وہ برڈز اچانک پڑھانے لگتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد نارمل بھی ہو جاتا ہے مگر اس کی ٹانگیں وغیرہ ٹیڑی رہتی ہیں اس طرح کے برڈز کو بھی ہائیپر کلسیمیا کی شکایت ہوتی ہے یا کچھ برڈز کو سیزرز کی بیماری ہوتی ہے سیزرز کی بیماری کیا ہوتی ہے آنے والے وقتوں میں میں اس کی ویڈیو بھی بنا کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا یا اس کے علاوہ کہ آپ کے برڈز کو ہائیپر کلسیمیا نہ بھی ہو اور آپ اپنے برڈز کو زیادہ مقدار میں کیلشم پروائیڈ کرتے ہیں تو اسے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے برڈز جب ایک لے کرتے ہیں تو ان کے ایک شیل اتنا سٹرانگ ہوتا ہے کہ جو بچہ انڈے کے اندر موجود ہوتا ہے وہ اسے توڑ نہیں پاتا اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نیچرل چیزیں اپنے برڈز کو دیتے ہیں تو آپ کے برڈز کو کبھی بھی ہائیپر کلسیمیا نہیں ہو سکتا یعنی کہ ان کے اندر کیلشم کی مقدار کبھی بھی ضرور سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس لئے کوشش کیا کریں کہ اپنے برڈز کو نیچرل چیزیں دیا کریں نیچرل چیزوں میں آپ اپنے برڈز کو مٹر کے دانے یا مٹر کے چھلکے جو مٹر ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں ان کا بچہ ہوا چھلکا دھو کے اپنے برڈز کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے برڈز کو ایک فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی کلسیم کی وافر مقدار پائی جاتی ہے ایک فوڈ پروائیڈ کرنے کے بعد جو چھلکا بچ جاتا ہے اور یا پھر اگر آپ اپنے گھر میں کوئی آملیٹ بناتے ہیں تو انڈے کا جو چھلکا بچ جاتا ہے اسے لے کے پانی کے اندر بھگوکے اسے اچھے طریقے سے بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد اسے دوپ میں رکھ کے خوش کریں اور اس کے بعد اس کا پاورڈر بنا لیں اس پاورڈر کو آپ اپنے برڈز کے سوف فوڈ کے اوپر چھڑک سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنے برڈز کو گندم بھگوکے دے سکتے ہیں جس کے اندر فائبر اور کیلشم کی اچھے مقدار پائی جاتی ہے گندم کے بیچ کے جو بیرونی حصہ ہوتا ہے یعنی جو بیرونی چھلکا ہوتا ہے یہ فائبر سے بنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر کسی برڈز کو ہائبر کلسیمیا بھی ہو تو اس کے کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں چونکہ برڈز بہت ہی زیادہ نازک چیز ہوتی ہے اس لیے اگر ان میں کیلشم کی بہت زیادہ مقدار بڑھ جائے تو انہیں ہائبر کلسیمیا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے برڈز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں اگر کبھی بھی آپ اپنے برڈز کو دیکھیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے برڈز کو نیچرل چیزیں دینے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں آپ ہین فیٹ ضرور کرواتے رہیں تاکہ آپ کے برڈز بیماری کے ساتھ ساتھ بھوک وغیرہ کی وجہ سے بھی نہ مریں کیونکہ بیماری میں اکثر وقت برڈز خوراک کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ہائبر کلسیمیا کا علاج صرف وہ صرف نیچرل چیزیں اور احتیاط کرنا ہے جسے آپ اپنے برڈز کو بچا سکتے ہیں یہ سو تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ حاصل ہو نئے آنے والی تو اس چیل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائے تاکہ انہیں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے باقی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے برڈز کا اچھی سے خیال رکھیں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تکیرے اللہ حافظ